اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایم پی پی ٹی چارچ کنٹرولر جو ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کیسا کام کرتا ہے اس کے پوائد کیا ہے تو دوستو ہم اس کے سپسپیکشن وغیرہ پر بات ایک الگ ویڈیو میں کر رہے ہیں لیکن ابھی اس ویڈیو میں ہم اس کے کام کرنے پر ایک سمری پر ایک بات کریں گے جو ایم پی پی ٹی کنٹرولر ہوتا ہے ایم پی پی ٹی کا مطلب ہے میکزیمم پاور پائنٹ ٹریکنگ یا سولر کنٹرولر ٹی کے یہ اس کا جو ایبرویشن ہے اس کا یہی مقصد بن جاتا ہے جیسا کہ اس کا نام ہے اس کے نام سے صافظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کنٹرولر ہوتا ہے یہ میکزیمم سولر پینل کی میکزیمم انرجی جو ہے نا اس کو ٹریک کرتا ہے پور ایگزیمپل اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایک سو پچاس وارٹ پینل ہے یا پان سو پچاس وارٹ پینل ہے اور ہماری بٹری جو ہے نا یہاں پر ہماری بٹری جو ہوتا ہے وہ پلس مائنس یہ بٹری ہو گیا یہ بارہ وولٹ ہمارے پاس بٹری ہے اگر اس کو ہم لگا دے تو یہاں پر ہمیں بارہ وولٹ سے لے کر پندرہ وولٹ تک زیادہ سے زیادہ پندرہ وولٹ تک چاہے ہوتا ہے کہ یہ بٹری کو چارج کر لی صرف پندرہ وولٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا چودہ اشارہ ست کی وولٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس ایک سو پچاس وارٹ پینل ہو گیا یا اس کو چھوڑ دے پانسو پچاس وارٹ پینل اگر ہم نے یہاں پر لگا دیا ایک سولر پینل کا تو یہ پانسو پچاس وارٹ پینل جو ہوتا ہے اس کے اوپن سرکٹ وولٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً پچاس وولٹ ہوتا ہے اور امپیئر کتنا ہوتا ہے امپیئر شورٹ سرکٹ امپیئر چودہ امپیئر تقریباً ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پر بیٹری پر کتنی کتنی وولٹ چاہیے ہیں تو یہاں پر ہمیں پندرہ وولٹ چاہیے ہیں اور اس پینل کا جو وولٹ ہے یہ پچاس وولٹ ہے اور امپیئر ہمیں زیادہ بعض اوقات زیادہ چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ یہ پینل سے تقریباً ہمیں چودہ امپیئر ملے گا اگر یہ بیٹری بہت زیادہ ڈسچارج ہے تو ہمیں جل چارج کرنے کی ضرورت ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں تقریباً تیس امپیئر چاہیے ہوتا ہے کہ اس جو بیٹری ہے اس کو تیس امپیئر دے دے تو ہمارے پاس یہاں پر اس بیٹری کو یہ بارہ وولٹ بیٹری کو ہم نے پن سو پچاس وارٹ فینل پر لگا دیا یہ ہو گیا مائنس ٹرمینل اور یہ ہو گیا پلس بیٹری کا ٹرمینل یہ سولر پینل کی ٹرمینل ہو گئی تو یہاں پر کتنا بیٹری کو چاہیے ہے تو پندرہ وولٹ یعنی چاہیے پلوٹ وولٹیج کیلئے یا بلک شارجنگ کیلئے پندرہ وولٹ ہمیں چاہیے تو پچاس مائنس پندرہ کتنا آجاتا ہے پینتیس یہ جو پینتیس وولٹ ہے ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈائریکٹ سولر پینل پر لگا دے تو یہاں پر ایمپیئر کتنا آئے گا چھوڑا ایمپیئر آئے گا جو شارٹ سرکٹ ایمپیئر ہے اس پینل کا تو یہ پینتیس وولٹ جو ہے نا اس کو ہیٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے یا یہ زیادہ ہو جاتا ہے یا اگر زیادہ تو نہیں تو کیا کرتا ہے اس بیٹری کو خراب کر دیتا ہے اس کے پلیٹس کو شارٹ کر دیتا ہے پھر بیٹری کی لائپ کم ہو جاتے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک ایمپی پیٹی کنٹرولر لگائیں گے ایک ایمپی پیٹی کنٹرولر ہوتا ہے اور دوسرا فی و ایم ہوتا ہے اس پر ہم آج بات نہیں کریں گے صرف ایمپی پیٹی پر بات کریں گے تو یہ جو ایمپی پیٹی کنٹرولر ہو گیا اگر ہم اس کو یہاں پر لگا دے ایمپی پیٹی کنٹرولر کو ہم نے لگا دیا اگر ایسا بلوگ ڈائیگرام میں بنا دے کہ یہ ہو گیا سولر پینل اور یہاں پر امپی پی ٹی ہو گیا اور یہاں پر بٹری ہو گیا تو ہم نے کیا کر لیا امپی پی ٹی کنٹرولر کو لگا دیا جب امپی پی ٹی کنٹرولر کو لگا دیا تو امپی پی ٹی کنٹرولر کیا کرتا ہے یہ جو بٹری ہے اس کی آرڈ پوٹ کو پہلے یہ کیا کرتا ہے لوگریتم میں اس کا موازنہ کرتا ہے بٹری کی ساتھ تو یہ یہاں پر بٹری کو پندرہ وولٹ دے گا یہ ایک پیدہ تو یہ ہو گیا کہ یہ پندرہ وولٹ سے زیادہ وولٹیج بٹری کو نہیں دے گا یعنی بٹری خراب نہیں ہو جائے گی اور دوسرا کیا کرے گا وہ جو پینتیس وولٹ بچ جاتے ہیں یہاں سے تو وہ کیا کر لے گا چودہ امپیر جو ہے یہ پینتیس وولٹ کو یہ امپیر میں تبدیل کرے گا یہاں پر اگر بٹری کو زیادہ امپیر کی ضرورت ہو تو کیا کرے گا کہ یہ چودہ امپیر کے بجائے بٹری کو تیس امپیر دے دے گا یعنی یہ پینتیس وولٹ جو ہے نا اس کو تیس امپیر میں تبدیل کرے گا اور بٹری کو تیس امپیر دے گا اور پندرہ وولٹ یا بارہ وولٹ بٹری کو دے دے گا تو اس کے وجہ سے بٹری بھی جل چارج ہو جائے گی اور خراب بھی نہیں ہوگی تو یہی سب سے اچھی پیدہ جو ہے نا کہ وہ بٹری کو زیادہ چارج بھی نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ جتنی امپیر اور جتنی وولٹ کی ضرورت ہو وہی بس بٹری کو پراہم کر دیتا ہے تو یہ امپیر پیٹی کنٹرولر کی سب سے اچھی بات ہے تو یہی امپیر پیٹی کنٹرولر کی آسان لفظوں میں یہی پیدہ ہے کہ یہ بٹری کو جب زیادہ امپیر کی ضرورت ہوتا ہے تو زیادہ امپی آر دیتا ہے اور جب زیادہ وولٹیج کی ضرورت ہوتا ہے تو وولٹیج کو زیادہ وولٹیج بیٹرکو دیتا ہے اور یہ جو پینتیس وولٹ ہے اگر اس کو ہم پینتیس وولٹ کو ہم چودہ کے ساتھ ضرب دے دے تو یہ کتنا اندرجی بن جاتا ہے تو دوستو اگر ہم پانسو پچاس وارٹ جو پینل ہے اس کو پندرہ ویسے امپی پیٹی کنٹرولر کے بغیر اس کو لگا دے تو کتنا اندرجی ہمارا لوس ہو جائے گا تقریباً چارسو پچاس وارٹ لوس ہو جائے گا کیونکہ یہ پندرہ ضرب چودہ اگر ہم کر لے تو کتنا آ جاتا ہے دوستو دس وارٹ آ جاتا ہے یعنی اگر امپی پیٹی کنٹرولر نہ ہو تو یہ بیٹری کو کتنا وارٹ پر ہم کر دے گا دوستو دس وارٹ پر ہم کر دے گا اور جو باقی بن جاتا ہے چارسو پچاس تک یہ وارٹ یہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم اس کو امپی پیٹی کنٹرولر کو لگا دے تو یہ چارسو پچاس وار جو ہے نا یہ بھی ضائع نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ امپی پیٹی کنٹرولر اس کو ٹریک کرے گا اور جہاں امپیر کی زیادہ ضرورت ہو تو یہ امپیر میں تبدیل کرے گا اور جہاں وولٹیج کی زیادہ کی ضرورت ہو تو وولٹیج میں تبدیل کرے گا تو سب سے زیادہ پائدہ یہ امپی پیٹی کنٹرولر کا یہی ہے اس سے زیادہ پیدا یہ ہے کہ یہ بیٹری کو برقرار رکھیں گے تینکس پور واشنگ انشاءاللہ ہم ایک اگلی ویڈیو میں اس امپی پی ٹی کی سپیسپ